بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کے پی الافیشر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مسوح الحق نے انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں کلین سویپ شکست کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کارکردگی کا ملبہ کوچ یا کھلاڑیوں پر ڈالنا مناسب نہیں اور ہم بحثیت ٹیم ناکام ہوئے ہیں انگلینڈ کی ناتجربہ کار ٹیم نے پاکستان کو تین ون ڈے میچوں کی سیریز میں چاروں شانے چٹ کرتے ہوئے کلین سویپ شکست سے دو چار کیا سیریز کے ابتدائی دو میچوں میں قومی ٹیم کی بیٹنگ لائن ناکام رہی اور آخری میچ میں باولنگ لائن تین سو بتیس رنز جیسے حدف کا بھی دفعہ نہ کر سکی انگلینڈ سے آن لائن پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسوہ نے کہا کہ اس کارکردگی کا دفعہ نہیں کیا جا سکتا یہ بہت مایوس کن کارکردگی ہے دو میچوں میں بیٹنگ میں کنڈیشنز کو سنبھال نہیں سکے اور گزشتہ میچ میں بیٹنگ نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر کے ایک ایسا مجموعہ بنایا جس کا ہمیں دفعہ کرنا چاہیے تھا لیکن یہ باولنگ کے لحاظ سے انتہائی مایوس کن کارکردگی رہی ہے انہوں نے ناقص فیلڈنگ کی بھی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ پوری سیریز میں ہماری فیلڈنگ بہت خراب رہی ہے لہٰذا اس کارکردگی کا کوئی بھی دفعہ نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیم کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں کہ یہ دنیا کی پانچ بہترین ٹیموں کا مقابلہ نہیں کر سکتی گزشتہ کچھ سیریز دیکھیں تو ہم نے ہوم اور اویس سیریز میں جنوبی افریقہ کو شکست دی ہم نے بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ تینوں شعبوں میں بہت زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور ہمیں بڑی حد تک لگ رہا تھا کہ ہم درست سمت میں گامزن ہیں لیکن اس سیریز سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے سفر کا آغاز کیا تھا لیکن ہمیں اقدام سے ہونے والی اس شکست کے وجوہات تلاش کرنا ہوں گی کیونکہ ہم گزشتہ پانچ چھ سیریز سے کافی اچھی کارکردگی دکھا رہے تھے لہٰذا یہ کارکردگی میرے لیے پریشان گن ہے پی ایس ایل کے ایک دو میچوں کی کارکردگی کی بنیاد پر کھلاریوں کو مواقع دینے کے سوال پر ہیڈ کوچ نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس انگلینڈ کی طرح وسائل نہیں ہیں ان کے کھلاریوں کا پول تو موجود ہے لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے گزشتہ کچھ سیریز میں ہمیں کچھ نمبرز پر مشکلات کا سامنا رہا اور کئی کھلاری سیٹ نہیں ہو سکے لہٰذا ٹیم کی ضرورت کے تحت ہمیں ایک دو میچوں میں کارکردگی دکھانے والے کھلاریوں کا انتخاب کرنا ہی بڑھتا ہے انہوں نے کہا کہ کارکردگی کا ملبہ کوچ یا کھلاریوں پر ڈالنا مناسب نہیں یہ ٹیم ورک سے ہوتا ہے آپ بحیثیت ٹیم کام کرتے ہیں اور اگر کھلاری میدان میں کامیابی نہیں دکھا سکے تو ہم بھی اس کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنے کھلاری ہیں ہم بحیثیت ٹیم ناکام ہوئے ہیں مصبا کا کہنا تھا کہ ہم نے کھلاریوں کو جو پلان دیا تھا انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اور جہاں منصوبوں پر عمل کیا تو فیلڈنگ نے انہیں سپورٹ نہیں کیا اگر ہم اہم مواقع پر کہہ چھوڑیں گے تو ایسی وکٹوں پر آپ کے حق میں نتائج آنا مشکل ہے کسی ایک کا قصور نہیں بلکہ بحیثیتی ٹیم ہم سب کا قصور ہے ٹیم میں پسند اور ناپسند کی بنیاد پر سیلیکشن کے حوالے سے سوال پر ہیڈ کوش نے کہا کہ کھلاریوں کو ٹیم میں پسند ناپسند کی بنیاد پر شامل کرنے کے حوالے سے بحث تو کبھی ختم نہیں ہوگی اگر سولہ یا سترہ کا سکوارڈ ہے تو گیارہ ہی کھیلیں گے اور یہ سوال ہوگا کہ بکیا کیوں نہیں کھیلے ہم بہترین کمبینیشن ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ضرورت کے مطابق تبدیلیاں بھی کی جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کسی کو فیور دیں ٹیم منیجمنٹ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بہترین اور متوازن ٹیم کو میدان میں اتاریں تاکہ ہم میچز جیتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی حدف نظر میں نہیں ہوتا آل راؤنڈر شاداب خان اور فہیم اشرف کی ناکست کارکردگی کے باوجود ٹیم میں موجودگی کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ یہ دونوں کھلاڑی ٹیم کا بیلنس بناتے ہیں اگر ہم اسمان قادر کو کھلائیں گے تو ہمارے پاس ایک بلے باز کم ہو جائے گا جبکہ شاداب خان بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں اسی طرح فہیم کی بھی پچھلی کئی سیریز میں کارکردگی کافی اچھی رہی ہے اور بات اگر سرفراز احمد کی کی جائے تو سرفراز احمد کی جگہ محمد رزوان بہت اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں بابر آزم کے حوالے سے مسوال اک نے کہا کہ بیٹنگ میں اب بابر آزم دباؤ برداشت کرنا سیکھ گیا ہے لیکن بحیثیت کپتان وہ ابھی نئے ہیں تو کچھ چیزیں سیکھنے میں انہیں وقت لگے گا اور اتنی جلدی کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں